بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ایوریون آج کی اس کلاس میں میکرسوف ورڈ میں یہ کیسے بنائیں گے یہ میں بتاؤں گا آج کی اس کلاس میں تو چلیا یہ آج کی اس کلاس کو شروع کر ستے ہیں انٹرول ان انسٹ مینیو میں جائیں گے شیفز جہاں سے ریکٹینگل سیلیکٹ کریں گے ریکٹینگل سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو سرکل کے اوپر سے تھوڑا سا راؤنڈ شیف میں لے کر آئے اور فارمیٹ میں نہیں ہو رہا ہے فارمیٹ میں جائیں گے شیفز بیول بیول میں سے یہ والا شیفز لیکٹ کر لیتا ہے ری بلٹ کلک اور کلک کے بعد اس کی سیٹنگ کرنی ہے ریٹ کلک کریں گے فارمیٹ شیف فارمیٹ شیف میں جائیں گے فیل فیل میں یہاں پر دیا ہے گریڈین گریڈین سے جائیں گے یہاں سے کلر اپنا کسٹم کرنا ہے تو یہاں سے کلک کریں گے موڑ کلر موڑ کلر سا جاکہ یہاں سے جو بھی کلر پک کرنا ہے وہاں سے سیلیکٹ کریں ڈارک کلر کوئی کرنا ہے ڈارک کلر اس کے علاوہ جو پونٹ پہ جو کلر آپ کو چاہیے وہ آپ یہاں سے سنگل کلر یا اپنا کوئی کلر سیٹ کرنا ہے تو موڑ کلر کے اوپشن سے وہاں سے جاکہ آپ بنا سکتا ہے اور اس کے بعد ریڈیل لائنیئر جو ہی یہاں سے ایفیکٹ چاہیے اس میں سے جاکہ سلاک کریں گے دیکھیں یہاں پہ شرٹ چینج ہو گیا اب جو ڈیپت ہے اس کی وہ ہمیں زیادہ کرنی ہے تو اس کے لئے کلر ہم نے یہاں سے سلاک کر رہے اس کو میں یہاں سے کیلوز کر رہا ہوں شیپ ایفیکٹس میں آ جائیں گے یہاں بیول کا اپشن ہے اس میں دیئے میں 3D اپشنس اس کی سیٹنگ کے اپشنس ہیں یہاں سے آ جائیں گے وید میں یہاں بھی آ رہا ہے ایٹ فائنٹ اور سکس فائنٹ ہائٹ ابھی دیکھیں یہاں پہ اتنا یہ ایفیکٹس ہے جو ڈیپت میں ہو رہا ہے اس کو میں یہاں سے بڑھا لیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے اس طرح سے اور پھر ہائٹ کر دیتے ہیں اس کی تھوڑی سی زیادہ اس کے بعد یہ جائے گا یہاں پہ بوٹم بوٹم سے کرنا ہے تو یہ ویلیو بھی آپ کم زیادہ کر لیں اس طرح سے اس کے بعد ڈیپت بڑھانی ہے یہاں سے ڈیپت دیکھیں یہاں پہ ڈیپت یہ جو آ رہی ہے اس کی ڈیپت کو ہم سکس کر لیتا ہے اور اسی طرح کاؤنٹر صحیح یہ جو آؤڈر ہیں اس کے یہ پارٹ اور اس کے علاوہ لاسٹ میں یہاں دیا ہوا ہے مٹیریل مٹیریل میں سے جو لائٹنگ افیکٹس ہوں گے وہ آپ چوز کر لیں میں یہ والا لے رہا ہوں سٹینڈر میٹ یا یہ وارم میٹ لے لیتا ہے اور اس کے بعد لائٹنگ افیکٹس میں آ جائیں گے سوری اس پہ ان کلک تھا ان سلیک اس اپشن کو جو بھی اس کریں گے کلک کر کے ہوگا اس کے بعد مٹیریل میں دوبارہ سے یہاں سے سلیک کر لیتا ہے ڈیزائن یہ والا ڈیزائن اگر اس طرح کی لائٹنگ افیکٹ بہتر لگ رہی ہے یا جو بھی آپ کو اس میں سے اپشن بہتر لگ رہا ہے وہ آپ سلیک کر لیں میں یہ والا رکھ رہا ہوں میٹل میٹل کے اندر اس کے بعد اس میں لائٹنگ افیکٹس کون سا چاہیے یہاں سے ہم سلیک کر لیتا ہے اس کو یہ دیکھ لیتا ہے الگ الگ اس میں سارے ڈیزائن ہے یا یہ والا سے لیک کر لیتا ہے 3.3 پوائنٹ والی لے لیں گے اور یہاں سے اینگل اگر دینا ہے 3.3 پوائنٹ لے لیں یا پھر یہ لے لیں کونسٹرانس کونسٹرانس سنگ یہ صحیح ہے دیکھیں اس طرح کا اس میں شہرڈ آ رہا ہے اور اینگل اگر دینا ہے تو یہاں سے ٹین کر لیں ٹونٹی اپنے ساب سے یا زیرو رکھنا ہے تو زیرو اس کے بعد یہاں سے انسٹ میں جائیں گے ٹیکس باکس ٹیکس باکس ڈراؤ کریں گے اس کو بڑا کر لیتا ہوں اور یہاں سے فارڈ کے اندر آ جائیں گے سینٹنس یا ایچ وٹ کر دیتا ہے روٹیٹ کریں گے اس کو بھی ٹیکس کو سلاک کریں یہاں سے اس کو روٹیٹ کریں اس اینگل میں اور یہ بھی اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے فارمیٹ میں جائیں گے شیپ فیل جو ٹیکس کا فیل ہے وہ نو اور جو آرٹ لائن آ رہی ہے شیپ آرٹ لائن سے جائیں گے آپشن اور اس کو بھی نو کر دیں گے کلر جو ہوگا اس کا ٹیکس کا وہ یہاں سے رکھ لیں گے اپنا اور فونڈ تھوڑے سٹائلش کوئی چوز کرنا ہے ہوم مینیو ہوم مینیو میں یہاں سے سارے فونڈ دیئے میں اس طرح کا یہ یہ والا فونڈ میں نے سیلیک کر رہا ہے باقی یہاں سکرول کریں گے تو سارے فونڈ مل جائیں گے آپ کو اس کے بعد ان کو سیلیک کریں گے شیفٹ کے ساتھ شیپس کو اور ٹیکس کو دونوں کو اور کنٹرول کلک سے اس کی کوپی اس طرح سے پھر دونوں کو سیلیک کریں گے اس کو یہاں سے کلوز کر دیتے ہیں ہوم مینیو میں یہاں دیا ہے سیلیکٹ اوبجیکٹ سیلیکٹ اوبجیکٹ سے ان دونوں کو سیلیکٹ کر رہا ہوں میں تھوڑا ڈاؤن سیڈ شیفٹ کر رہا ہوں کیونکہ کپی پسٹ کرنا ہے پھر انہی دونوں کی ایک اور کپی لے لیں گے اس طرح تھوڑا سا آوڈ ہو رہا ہے اس کو ایرو سے پھر سیٹ کر لیں کلک کریں گے باہر اور دوبارہ یہاں پہ ہوئی سیلیکٹ اوبجیکٹ ہے سیلیکٹ اوبجیکٹ سے سیلیکٹ کرتے ہیں اس کو ڈراب اینڈ ڈریک باہر سے کیونکہ اس کی اب ڈاؤن سیڈ کوپیاں لینی ہے اس طرح سے اگین کنٹرول کے ساتھ کلک ایک اور کپی لے لیتے ہیں باہر سے آوٹ سیڈ سے سیلیکشن اس طرح بنانی ہے کہ سارے آجائنس پہ اور پھر ایک اور کپی لے لیں اس کی اس طرح اور دوبارہ اس ہی میں جائیں گے سیلیکٹ اوبجیکٹ تھوڑا سا زوم کم کر لیتے ہیں یہاں سے اگر سیلیکشن میں ڈراب اینڈ ڈریک سے پرابلم ہاری ہے تو سیلیکشن پین میں جائیں اور یہاں سے کنٹرول کے ساتھ بھی اس طرح ایک ایک کر کے آپ سارے اوبجیکٹ سیلیکٹ کر سکتا ہے یا ڈراب اینڈ ڈریک سے بھی سیلیکٹ ہو جاتا ہے دیکھیں سیمپل کنٹرول دبائے کے کلک کر رہا ہوں میں یہاں سیلیکشن پین میں سارے اوبجیکٹ سیلیکٹ ہو رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا فارمٹ میں جائیں گے اور یہاں دیا ہوئے گروپ گروپ کلک اس کے بعد ہوم میں جائیں گے یہاں سے ایک اور ریکٹینگل سیلیکٹ اینڈ ڈریک ڈریک کے بعد اس کے اوپر لے کر آئیں گے اور اسی کے سائس کے برابر ہی ہمیں چاہیے کیونکہ اس کے آؤٹلائن آ رہی ہے وہ ہم اس سے کور کریں گے یہاں سے دیکھیں اس کو اتنا رکھا شیپ فیل نو اور آؤٹلائن کو تھوڑا سا ریٹ میں جائیں گے یہاں سے اس کو بڑا کر دیتا ہے اور اس کا کلر یہ ہی کلر دے دیتا ہے جو اس میں آ رہا تھا باقی یہ جو باکس بنایا تھے ان کو آؤٹلائن نو کر دیں گے بیول اینڈ امبوز کا شیٹ کم لگ رہا ہے تو پھر اپنے حساب سے آپ کلائی کر لیں دوبارہ جا کے فارمٹ میں یہاں پھر شیپ ایفیکٹس میں بیول جیسا بھی اس ٹیل آپ کو چاہیے اس پر جا کے کلک کر کے اوکے کر سکتے نہیں اس طرح سے تو اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی باقی رپر بغیرہ جو ہوگا وہ بھی آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں میں اس کے اندر یہ مجھے آپ کو شیئر کرنا تھا آپ کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے بتائیں اور کمنٹ کریں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار لکھئے گا اللہ حافظ